دو قسم کے قانون ہیں ایک ہے تشریعی قانون شریعت سے ہے اور ایک ہے تقوینی قانون تشریعی قانون وہ ہے جو میں نے ابھی ڈیفائن کیا جو بھی ایکسکرین کیا ہے یہ تشریعی قانون یعنی ایک قانون بھیجا اللہ نے شریعت بھیجی اور اس کے اندر عمل کا تقادہ کیا گیا اور ہمیں خیر و شر یہ دونوں راستے بتا دیئے گئے اور پورے اختیار کے ساتھ کہ تمہیں اس پہ چلو یا اس پہ چلو ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی خیر و شر دونوں تو اب یہ تشریعی کہ اس میں آدمی کے بعد اختیار ہے اس کے اندر اختیار ہے کیونکہ اس لیے یہ سب کچھ ہوا جو بھی بتا ہے اور دوسرا قانون تقوین کا تقوین کیا ہے تقوین براہ راز جو اس کے قدرت عمل کر رہی ہے جو اس کے قدرت کام کر رہی ہے وہ ہے اس میں گزی کا اختیار نہیں تو تشریعی قانون میں ہونے والی منمانیاں یہ تقوینی قانون کو چلنج نہیں کر دی اس سے اس کے تقوینی قانون پر کوئی حرف نہیں آتا یہی بہتات کی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تشریع کی دنیا میں اللہ کی ہدایت کے قانون میں شریعت کے قانون میں اگر لوگ اس کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں اگر لوگ اس کے آقام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگر لوگ بے عدوی کر رہے ہیں اگر اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں مازاللہ اور جو کچھ چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ جا رہا ہے تقوینی قانون کے اوپر اور یوں اس کا تقوینی قانون یعنی اس کی قدر بھی چیلنج ہو رہی ہے اس کی قدر چیلنج نہیں ہو رہی ہے اس کی قدر چیلنج نہیں ہو رہی ہے یہ صرف چیلنج یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو بنوانی ہو رہی ہے اس دائرے میں ہو رہی ہے جس میں اس نے تشریح قانون بنایا اور اختیار دیا ہے اور ایک دن آئے گا کہ جب یہ تشریح قانون کی مدد پوری ہو جائے گی تو یہ اختیار بھی سلب ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد انسان اس دائرے میں بھی کوئی اختیار جب نہیں رکھے گا تو قرآن بتاتا ہے پھر ہم اس کی زبان کو پکڑ لیں گے اور اس کے ہاتھ سے کہیں گے تو خود بتا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کام کیا پھر ہاتھ بولیں گے اور پھر اس کے پیروں سے کہیں گے تم بتاؤ اس کے آزا سے کہا جائے گا اس کی خال انسان کی جو ہے یہ بھی بولے گی یعنی اب بند ہو گیا بس وہ اختیار ختم ہو گیا تشریح قانون پورا ہو گیا اس کی مدد پوری ہو گئے تو پھر وہ دن آئے گا کہ انسان اتنا مجبور ہوگا آج تو جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے جہاں چاہ رہا ہے اپنا ہاتھ لے جاتا ہے جہاں چاہتا ہے چل کے چلا جاتا ہے جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے مگر اس کے بعد پھر مجبوری کا سلسلہ آگے شروع ہو گا پھر یہ تشریح ہے اور جب تک یہ تشریح دائرے کے اندر ہم ہیں ہمیں اختیار ہے لیکن تقویر اس کی بزستور ہمیں گھیرے ہو گئے یعنی اس کی قدرت باہر ہمارے اوپر قائم ہے اور اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں ہے اس دائرے میں بھی وہ اگر چاہتا ہے یہی بات یہاں بتا رہا ہے بلو شاہ اللہ اگر وہ چاہتا تو تشریح کے دائرے میں اپنی تقویر داخل کر کے تمہارے اختیار کو سلب کر دیتا اور سب کی گردنیں پکر کے اپنے چاملے جھکا لیتا یہاں تقویر اقدم سے اٹیک کرتی اور شریعت کے اندر دی گئی جو تکلیف ہے جو ذمہ داری ہے وہ اس کو روک دیے جاتا تمہارے اختیار سے اس کو الگ کر دیے جاتا اور خدا بڑائے راست اپنے کنٹرول میں لے کے جس کو چاہتا نماز پڑھوا دیتا ہے جس سے چاہتا روزہ رکھوا دیتا مگر یہ اس کی حکمت ہے نہیں کیونکہ پھر اس کے بعد وہ عجر اس سواب کیسے دے گا جب یہ آپ کے میرے اختیار سے ہی نہیں ہوگا تو پھر عجر سواب کیوں ملے گا اور پھر کسی کوئی جو ہے وہ قابل تعریف کیسے ہو جو بڑے بڑے مرتبے ہیں یہ کیا یہ کیا یہ کمال یہ مجاہد ہے یہ ریاضت ہے یہ مہنن یہ پھر قابل تعریف کیسے گئے یہ تو اللہ نے کروالی ہے سمجھ رہے ہیں نا اب تشریح اور تقویر میں فرق ہیں پوری دنیا کا نظام تقوینی قانون کی زد میں ہے پوری دنیا اور انسان کا نظام بھی کافی حد تک تقوینی قانون کی زد میں ہے مثال کے دور پر آپ جب پیدا ہوئے تو اپنے اختیار سے نہیں ہوئے یہ تقوین ہے جو صورت شکل لے کر آئے اپنے اختیار سے نہیں ملے یہ تقوین ہے جو ماں باپ ملے ہیں اپنے اختیار سے نہیں ملے جو قوم ملی وطن ملے زمین ملے خطہ ملے رنگ ملے نسل ملے یہ سب کچھ اس کے فیصلے سے اس میں کسی کوئی اختیار نہیں جو جسم ملا جو شکل ملی جو صورت ملی جو سائز ملی جو جنس ملی جو ذات ملی وہ سب اس کے اعتاق سے اس میں کسی کوئی اختیار اور اس کے بعد جس طرح گروت ہوئی سب اس کے اختیار سے اپنی مرضی سے گروت نہیں کیا اس کے بعد پھر آگے جس طرح چینج آیا جوانی بڑھا پا پھر موت اس میں کوئی اختیار نہیں پھر جو حادثات پیش آتے ہیں مختلف اس میں کوئی اختیار نہیں یہ سارا کچھ تو تقویر میں جھکڑا ہوا ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں کہ جب اس نے اپنی تشریح کا قانون جاری کیا اور ہم سے یہ تقاضی کیا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ تمہارے سامنے غلط راستہ ہے اس پر سے تم کس پر چلنا چاہتے ہو تو کوئی اس پر چھوڑ دیا کہ اب تو اپنی مرضی سے اختیار کروں نماز آئی ہمیں اختیار دے دیا نماز پڑھنی ہے اپنے اختیار سے پڑھو گے اور اگر نہیں پڑھتے تو اپنے اختیار سے چھوڑ بھی سکتے ہو میں جبر نہیں کروں گا مگر بتا دیا پڑھو گے تو یہ ہے سواب اور اجن اور نہیں پڑھو گے تو آگے یہ عذاب ہے یہ سزا ہے یہ بتا دیا تمام عمال میں تمام کاؤں اس طرح اختیار دے تو بس یہی انسان نے پھر غلطیاں کی اور اپنی مرضی چلائی اور پھر نماز چھوڑی روزہ چھوڑا حد چھوڑا اسلام چھوڑا دین چھوڑا یہ ہو گیا وہ اختلاف جو انسان نے خود اپنی طرف سکھی تو یہ فرق ہے تقویم کا اور تشریح کا ان دونوں کو سامنے رکھا جائے ہمیشہ